دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی کرکیٹر کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو ٹینٹ میں سویا پانی پڑی بیچی اور قسمت بدلی اور بن گیا کرکیٹر نام ہے یسسپ جیسوال دوستو 2020 کے اندر نائنٹین ویلڈ کپ میں یہ نام سب سے زیادہ چرچہ میں تھا کیونکہ انہوں نے 6 میچ میں کل 400 رن منائے اور ہائیس رن گیٹر بھی رہے تھے مگر ان کا اندر نائنٹین انڈین ٹیم کا سفر کوئی آسان نہیں تھا انہوں نے کافی محنت کری آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ ایک پانی پڑی بیچنے والا لڑکا کیسے پہنچا اندر نائنٹین ٹیم تک تو دوستو بات 2010 گیارہ کی ہے جب یسسپی دس سال کے ہوئے کرتے تھے اور اپنے سینس کے کہنے پر یہ ڈیسیجن لیا کہ وہ مومبی سے کرکٹ کھیلیں گے مگر ان کے پاپا کی بدھوئی اتھا پردیس میں ایک ہارڈویر کی دکان تھی اور مومبیوں کی ہاؤس وائپ تھی تو پاپا کی کنڈیسن اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ مومبی جیسے سہر میں یسسپی کو دی جا کر کرکٹ سکھا سکے اسی لئے انہوں نے یسسپی کو ان کے چاچا کے ہاں پر ٹھینانے کا ڈیسیجن لیا مگر چاچا کی بھی کنڈیسن اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ یسسپی کو اپنے گھر میں رکھ پائیں اسی لئے چاچا نے ان کو ایک ڈیری میں لگا دیا ڈیری میں یہ سس پی کو کام بھی کرنا ہوتا تھا اور کرکٹ بھی کھیلنا ہوتا تھا مگر یہ سس پی کرکٹ کھیل لے کے چلتے ڈیری میں کام نہیں کر پاتے تھے اور اس چکر میں ڈیری والے نے ایک دن گھسے میں آکے یہ سس پی جیسوال کو گھر سے باہر نکال دیا رات میں اور یہ سس پی نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی نہ ہی اپنے ممی پاپا کو نہ ہی اپنے چاچا کو اور سیدھا اپنے کٹ بیک لے کر اجاد میدان میں آ جاتے ہیں اجاد میدان میں ان کو عبران سر ملتے ہیں جن کو وہ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں عبران سر کہتے ہیں کہ ایک میچ ہے جس میں تم اچھا پدسن کروگے تو تمہیں ایک ٹینٹ میں رہنے کو ملے گا اس میچ میں یہ سس پی کافی اچھا پدسن کرتے ہیں اور یہ سس پی کو مسلم یونائٹڈ کے ایک ٹینٹ میں رہنے کو مل جاتا ہے جہاں پر یہ سس پی پورے تین سال رہتے ہیں یہ سس پی کے لئے تین سال بہت زیادہ کٹھین ہوتے ہیں جہاں پر سب کے لئے کھانا بنانا سب کے کپڑے دھولنا اور چھوٹا سمجھ کے جو بھی لوگ ٹینٹ میں رہتے ہیں وہ اسسیسی کو مارا بھی کرتے تھے دھمکائے بھی کرتے تھے اور یہ سب جب بھی آج بھی اسسیسی یاد کرتے ہیں تو کافی زیادہ بھاپ ہو جاتے ہیں اسسیسی بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ دکت ان کو بارس کے موسم میں ہوتی تھی کیونکہ ٹینٹ کی جگہ بدلنی پڑتے تھی اور ان کے ٹینٹ سے سوچالے کافی دور تھا تو ان کو آدھے کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا اور وہ یہ سب کرکٹ کے لئے کر رہے تھے جب ان کے پاپا پیسہ نہیں بھیج باتے تھے تو یہ سسیسی کو کھانے کے لئے بھی بہت زیادہ دکت ہوتی تھی اور اسی لئے وہ پانی پوری بھی بیچا کرتے تھے اور اپنا پیٹ بھی اسی سے پالا کرتے تھے اور کرکٹ کے کھرچا بھی اسی سے اٹھائے کرتے تھے یہ سسیسی بتاتے ہیں کہ جب بھی وہ وانکیڈیم اسٹیڈیم کی لائٹ دیکھا کرتے تھے وہ بھگوان سے یہی بناتے تھے کہ وہ بھی ایک دن اسی میں کھیلیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سسیسی ایک دن نیٹس میں پریکٹس کر رہے تھے اور جوالہ سنگھ کی نظر یہ سسیسی جیس والے پڑ جاتی ہے جوالہ سنگھ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ سسیسی جیس وال ایک ٹینٹ میں رہتے ہیں تو وہ کافی زیادہ بھا بھوک ہو جاتے ہیں ان کو اپنا دن یاد آ جاتا ہے ان کو اپنا دن یاد آ جاتا ہے کہ کیسے وہ گورپور سے ممبائی آئے تھے کرکٹر بننے کے لئے مگر اچھی گائیڈنس نہیں ملنے کے قارن وہ کرکٹر نہیں بن پائے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سسیس پی آج سے میرے ساتھ رہے گا میرے گھر میں رہے گا میں اس کو کھانے کے لئے دوں گا پہننے کے لئے دوں گا اور میں اس کا کرکٹ کا کھرچہ بھی اٹھاؤں گا اور یہ سس پی کے ماتا پیتا کو آسواسن دے دیتے ہیں کہ یہ سس پی کو آپ کرکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا آج سے وہ ممبائی کرکٹ کلپ سے کرکٹ کھیلے گا اور میرے انڈر میں کھیلے گا جب یہ سس پی کو اچھی ٹریننگ ملتی ہے تو دو ہزار پندرہ میں یہ سس پی سب کے نیجر میں پہلی بار تب آتے ہیں جب گل سیل کرکٹ ٹونیمنٹ میں نوات تین سو انیسر مناتے ہیں اور ننمان میں رن دے کر تیرہ وکٹ بھی جھٹکتے ہیں اور لنک کا بوک آف ریکارڈ میں بھی اپنا نام داج کراتے ہیں ساتھی ساتھ ویجہ ہزار ٹرافی دو ہزار انیس میں سترہ سال کے یہ سس پی دو سو تینر مناتے ہیں ایک سو چوون بولو میں اور یہ کرنے والے دنیا بھر میں لسٹ ایک کرکٹ میں یہ سس پی سب سے ینگ کرکٹر بن جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ دو ہزار بیس کے اندر انٹین ویلڈ کپ میں یہ سس پی کو جگرے بنانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ سس پی کے اندر ٹیلنٹ تھا اور یہ سس پی نے کبھی ہار نہیں مانی دو ہزار بیس کے آئی پیل میں بھی یہ سس پی کو راجستان روائل دھائی کروڑوں پر دے کر اپنی ٹیم گھرسہ بناتی ہے سو چیز اس کے پاس ایک سمیہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھا کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے مگر اس کا محنت رنگ لائی اور وہ آج ایسے مقام میں ہیں کہ آنے والے سمیہ میں وہ آپ کو سینئر کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلتے ہوئے دکھے گا اگر آپ کے آس پاس کوئی گریب کرکٹر ہے تو آپ لوگ اس کو یہ سس پی جس سوال کی یہ والا ویڈیو جرور شیئر کیجئے ساید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کی جندگی بدل جائے اگلا ویڈیو آپ کونسی کرکٹر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کا کمنٹ پڑھ کر اس پر ویڈیو جرور بنائیں گے جہین جہ بھارت